ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے چالیس دن کا چلہ کھینچا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا اتقاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یک سر کٹا ہوا تھا اس کا سارا وقت آوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا چھتیسویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی شام چھے بجے تامبے کے بازار میں فلان تامبہ ساس کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو عابد وقت مقرر سے پہلے تامبہ مارکیٹ پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تامبہ ساس کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑی عورت کو دیکھا جو تامبے کی دیکچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تامبہ ساس کو دکھا رہی تھی وہ اسے بیچنا چاہتی تھی وہ جس تامبہ ساس کو اپنی دیکچی دکھاتی وہ اسے تول کے کہتا چار ریال ملیں گے وہ بڑیہ کہتی چھ ریال میں بیچوں گی کوئی تامبہ ساس اسے چار ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہیں تھا آخر کار وہ بڑیہ ایک تامبہ ساس کے پاس پہنچی تامبہ ساس اپنے کام میں مصروف تھا بڑی عورت نے کہا میں یہ برطن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے چھ ریال میں بیچوں گی کیا آپ چھ ریال دیں گے تامبہ ساس نے پوچھا صرف چھ ریال میں کیوں بڑی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھ ریال ہے تامبہ ساس نے دیکچی لے کر کہا یہ دیکچی بہت اندہ اور نہائیت قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے پچیس ریال میں خریدوں گا بڑی عورت نے کہا کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو کہا ہرگز نہیں میں واقعہ ہی پچیس ریال دوں گا یہ کہہ کر اس نے برطن لیا اور بڑی عورت کے ہاتھ میں پچیس ریال رکھ دیئے بڑی عورت بہت حیران ہوئی دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑی عورت چلی گئی تو میں نے تعمبے کی دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا بازار میں کموں بیش سبھی تعمبے والے اس دیکچی کو تولتے تھے اور چار ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے پچیس ریال میں اسے خرید لیا بوڑے تعمبہ ساز نے کہا میں نے برطن نہیں خریدا میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیا ہیں میں نے ایک ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ پال کے لیے پیسے دیا ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا اتنے میں غیبی آواز آئی چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا گرنے والوں کو تھامو ہم خود تمہاری مدد کو آئیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین قرآن کو تجوید سے پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں سبسکرائب اور لائک کریں